ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیٹا بیس ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس میں ہم ڈیٹا بیس میں ہم ٹیبلز وغیرہ یا ٹیبل کیسے بناتے ہیں وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کو اوپن کرنے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں لوکل ہوسٹ سلائش پی ایچ پی پی ایچ پی مای ایڈمن میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس ڈیٹا بیس جو ہے اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے زیم کو آن کرنا ہے اچھا زیم میرا یہاں پہ سٹارٹ ہے سٹارٹ ما اسکویل یہاں پہ سٹارٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا انڈر فیس آ جائے گا اب ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر میں نے ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسیز یوز کیے ہیں آٹومیشن آٹومیشن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیبلز ہیں ایڈمن ہے کورس ہے سمیسٹر ہے سیشن ہے رول ہے لاغن فیکلٹی یہ سب میں نے اس میں ٹیبلز لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کو میں نے ٹیبلز آسائن کیے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں اور ہوم پہ کلک کرتا ہوں ڈیٹا بیس کیسے کریں گے نیو پہ میں کلک کروں گا نیو تو میرے پاس آ جائے گا کریٹ ڈیٹا بیس ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کو میں نام دیتا ہوں لیٹ سے میں یہاں پہ نام دیتا ہوں برینز رائٹ میں نے یہاں پہ نام دیا ہوا ہے برینز اور یہاں پہ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں کریٹ لکھا ہوا ہے تو میں کریٹ پہ کلک کروں گا کریٹ میرے پاس ڈیٹا بیس بن جائے گا ڈیٹا بیس کریشن کے بعد اب ہی ہم نے اس کو ٹیبل آسائن کرنا ہوگا تو ٹیبل کے لیے میں لیٹ سپوز یہاں پہ لکھتا ہوں یوزرز آپ کوئی بھی اس کو پھر نام آسائن کر دیں میں یہاں پہ ٹیبل کرتا ہوں یوزر اور نمبر آف کولمز مجھے چاہیے فور ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹو چاہیے ٹو کر دے ٹری چاہیے ٹری فور فائف سکس اینڈ سو آن فلحال کیلئے مجھے فور چاہیے گو تو میرے پاس اس طرح کولمز میرے پاس آ جائے گا اب اس کو میں فرسٹ آف آل یہ میں یہاں پہ آئیڈی آ آ سوری آئی دی آج ی آسان کرتا ہوں آئی ڈ ٹکے آئی ڈ ہمارے پاس کیا ہوگا انٹیجر ایسکی لینٹ میں دیتا ہوں let suppose 10 لیکن اس کو میں کروں گا آؤٹو آنکریمنٹ پرائمری کیس پر لگا دیں ان آہکے کر دیں اس کو گو اور آٹو انکریمنٹ یہاں پر آپ چیک کر دیں اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جب ہم اس میں ڈیٹا کو پٹ کریں گے تو یہ 1,2,3,4,5,6 and so on ہمارے پاس یہ آٹو ہو جائے گا مطلب نمبر وائز یہ آئے گا اگر اس کو نہیں لگاتے تو پھر ومکس پائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ نیم آسائن کرتا ہوں اس کو نیم میرے پاس ہوگا وارچار میں اس کو وارچار ملوں گا اور 400 میں اس کو لنک آسائن کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ای میل ای میل میرے پاس ہوگا وارچار کیونکہ اس میں بھی ہم انٹیجر ویلیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو وارچار لکھتا ہوں and 400 ویلیوز last one password تو پاسورڈ کو بھی میں وارچار کرتا ہوں بعض دفعہ ہم اس میں لیٹر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے انٹیجر کرنا ہو تو پھر یہ صرف انٹیجر کو accept کرے گا میں وارچار کروں گا اور یہاں پر اس کی لیند میں کرتا ہوں 400 right نیچے آکے اس کو آپ کر دے save تو میں نے یہاں پر اس کو ID ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر دیکھیں auto increment اور یہ auto change ہوتا جائے گا آپ یہاں سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں drop mean delete یہ delete ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف یہ والا quorum جو ہی ہمارے پاس delete ہو جائے گا name email password ہمارے پاس وارچار ہے اور یہ ہمارے پاس انٹیجر اب اس میں data کیسے put کریں گے database کے ترو مطلب یہاں سے یہاں سے ہم اس کو values کو put کریں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا یہاں پہ SQL پہ click کروں گا دیکھیں select steric select insert updates delete delete یہاں سے ہم اس کو اس طرح کریں گے insert update delete اس طرح ہم پہ recordنسے کریں گے فیلحال کیلی میں یہاں سے insert پہ آتا ہوں insert پہ ID میں یہاں پہ نہیں دوں گا کیونکہ ID ہمارے پاس کیا ہے auto ہے تو میں name assign کرتا ہوں let's email assign کرتا ہوں احمد at the red gmail dot com and password میں assign کرتا ہوں احمد 12345 go پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ جو ہم نے دیکھیں one row inserted یہ جو ہم نے browse پہ click کریں جو ہم نے یہاں پہ ابھی data assign کیا تھا name email password اس میں ہم نے احمد کی data کو ہم نے put کر دیا name email and password same in the case pharuk pharuk at gmail dot com one two three four five go تو میرے پاس one row inserted browse یہ میرے پاس آ جائے گا pharuk insert order ٹھیک اگر ہم نے وہاں پہ auto نہیں کیا ہوتا یہ 123 ہمارے پاس 10 11 12 12 50 60 اس طرح اپنے آپ سے یہ پک کرتا ہوں ٹھیک تو اس طریقے سے ہم اگر ابھی ہم نے database کو delete کرنا ہو تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر آکے let's say میں اس کو delete کرتا ہوں au t کو operation میں آنگا operations میں نیچے لکھا ہوا ہے drop the database اوکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے database delete ہو گئی ہے ٹھیک ابھی اگر میں نے یہ database کسی کو دی نا ہوں ٹھیک let's say میں اس میں data کا put کیا ہوا ہے user table میں تو اس data کو اگر میں نے کسی کو دی نا پروڈ کے ساتھ تو پروڈ کو ڈنگ ہوگی نہیں تو الگ سے file ھونگے php کے اس کو میں export کروں گا export 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 پر کلک کریں and نیچے go تو ہمارے پاس یہاں پر .sql میں users table create ہو جائے ٹھیک اس طرح ہم کرتے ہیں brands میں آکے suppose brands اور brands میں export کرتا ہوں تو میرے پاس complete database import ہو جائے گا brands کے نام سے کمپلیٹ ڈیٹابیس ہمارے پاس export ہو گیا ہے اب اس کو import کرنا ہو ٹھیک میں نے let's say مجھے یہ import کرنا ہے تو میں یہاں پہ new میں آنگا اب اس نام سے let's suppose میں اس کو delete کرتا ہوں brands operations and اس کو کریں آپ drop the database اب یہ میں نے کسی کو دیا ہو ہے let's say اور اس کو وہ upload کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ new کا database لیں brands and create جس نام سے یہ file export ہوا ہو وہ ہی نام آپ نے اس کے اندر دینا ہے database کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا import import پہ click کریں choose file and go brands یہاں پہ نہیں ہے ابھی دیکھ لیں یہاں پہ نہیں ہے تو جیسے یہ import ہوگا یہ import ہوگئے ہیں اب یہاں پہ برین آرہی ہے وہ data ہمارے پاس یہاں پہ show ہوگا یہ right any question تو اس طرح سے ہم database کو create کرتے ہیں table کو create کرتے ہیں اس کو data assign کرتے ہیں اس کو delete کر سکتے ہیں اس کو import یا export کر سکتے ہیں ٹھیک ہے